ڈیسکسٹا بیالوجیکل مالیکیو لیمین پر کاربو آئیڈریٹس پروٹینز اینڈ لیپیٹس پرسٹ آف آل ڈیسکر کاربو آئیڈریٹس کاربو آئیڈریٹس کیا ہیں یہ پولی ہیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ یا کیٹون ہوتے ہیں جو کہ ہیڈروکس پر اپنے ہی ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون سب یونٹس دیتے ہیں تو ہم یہ ہیڈریٹیڈ کاربن کی بھی کہتے ہیں کہ مطلب کاربن کی ہیڈریشن ہو جائے تو او ایچ گروپ ڈیفرنٹ یا ایچ گروپ اٹیچ ہو جائیں گے تو یہ ہیڈریشن ہوئی اس کی اور اسو کارڈ سیکرائیڈ سیکرائیڈ یہ گریک ورلڈ سیکرائیڈ سے نکلا جس کے مہنی شوگر ہوتے ہیں تو جنرل فرمولہ ہم اگر دیکھیں کاربو آئیڈریٹس کا تو اسی ایکس ایج ٹو وائس یہ ایکس ایج ہمارے پاس 3 to many thousand ہو سکتے ہیں کاربن اسی طرح آگئے ہم دیکھتے ہیں کہ کاربو آئیڈریٹس کا سورس یہ کاربو آئیڈریٹس کا مین سورس جو ہے وہ گرین پلانٹس ہوتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر جو مین سورس ہے یہ جو یہ ہمارے پاس باڈی میں جو کاربو آئیڈریٹس ہوتے ہیں یہ انرچی کا مین سورس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم kullan ان کی دیکھتے ہیں کوئیٹ کی تو کیا ہوتے یہ منوسکرائیڈز ہوتے ہیں اسوہ کاما نمہ نے مابعمل دیکھیں تو ماموسکرائیڈ کو سمپل شیوگر اسوہ کاملیکس شیوگر اور بولیسکرائیڈ کو موسٹ کمپلیکس شیوگر سوربیلٹی دیکھیں تو اسوہ کامالا کاملا ش شیوگر ہوتے ہیں تو یہ ایزیلی سالیووڑ ہسکتے ہیں جب آنیگ ماموسکرائیڈ کے نسبت لیس سالیوبال ہوتے ہیں اور پولی سکرائیڈ جو ہوتے ہیں یہ سپیرنگلی سالیوبال ہوتے ہیں یہ ہاری کمپلیکس ہوتے ہیں موش کمپلیکس یا سی کے اوپر کا برانچل ہوتے ہیں تو ان کی سالیوبیلٹی بہت ہی کام ہوتی ہے اور اگر ان کی ریڈوسنگ کمہ بیلیٹی دیکھیں تو سارے منو سکرائیڈ میں گلوکوز جیسے کے فرکٹوز جتنے بھی ہیں یہاں پر سارے منو سکرائیڈ میں ہلڈو یا کیٹو گروپ ہوتا ہے یہ نان ریڈیوسنگ ہے اس کے علاوہ جو لیک ٹوز ہیں یا مال ٹوز ہیں وہ سارے کیا ہیں وہ سارے ریڈیوسنگ ہوں گے صرف یہ جو دو اس کے مطلب ہے ڈائی سکرائیڈ ہیں سکروز اینڈ ٹریلوز اور یہ دو ہمیشہ نان ریڈیوسنگ ہوتے ہیں باقی ریڈیوسنگ ہوں گے پولی سکرائیڈ کے بات کے لیے موسلی نان ریڈیوسنگ ہوتے ہیں جیسے کہ گلائیکو جی نے اس کی ایک سائٹ پر ہمارے پاس وہ انومیریک کاربن جا وہ ریڈیوسنگ ابیلٹی جس کے ہوتی ہے وہ کاربن موجود ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی ایک پروٹین ہوتے ہیں گلائیکو جین وہ اٹیج ہو جاتی ہے تو اس کی یہ بھی ریڈیوسنگ ابیلٹی یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم جینری پولی سکرائیڈ کو نان ریڈیوسنگ شگر کہتے ہیں اسی طرح ٹی سٹ کیись کی بات کیونے جہوں مانو سیڈ ہوتی ہیں یہ سویٹ ہوتی ہوتی ہیں مور سویٹ ہوتی ہیں یہ ڈائی سکرائیڈ یہ مانو سکرائیڈ سے کم سویٹ ، مطلب لہسر سویٹ اور جو یہ پولی سکرائیڈ ہوتی ہیں۔ یہ ٹیسٹلس ہوتی ہیں ہیڈہولسز دیکھ جائے کہ تڑا ہشتر کردے آئے تمande ہماروں جرم اللہ kişو بی Realивает کے ہرم مان daiس آکتے میں مطلب selbst دوس Stück کرو ہیں تو تب جب ان کے ہیڈرالسز کرائیں گے تو تب ہمیں ہیڈرالسز سے گلوکوز مالیکول ملیں گے تب مطلب اس کی ڈائی سیکرائیڈز کی ہیڈرالسز کی جا سکتی ہے اسی طرح پولی سیکرائیڈز کی بات کریں تو یہ بھی ہیڈرالائز ہوتے ہیں سٹارچ، گلائکوجین، ایڈسٹر مالیکول سیکرائیڈز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں آن بیسز آف کاربن ایٹم اینڈ فنکشنل کو کاربن مطلب ان میں ڈیفرنٹ کاربن ہو سکتے ہیں جن میں کچھ تری کاربن والے مالیکول مانوسکرائیڈ ہیں کچھ فائیو والے سیکس والے اپ ٹو سیمن تک یہ کاربن ہوتے ہیں اور دوسرا فنکشنل کو کچھ جو مانوسکرائیڈ ہیں ان میں ایلڈو گروپ ہوتا ہے تو کچھ میں کیٹو گروپ ہوتا ہے تو اس بیس پر بھی ہم انہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کی کلاسیز بنا سکتے ہیں ڈیسکرائیڈ کی بات کریں تو یہ بھی ڈیسکرائیڈ جو ہوتے ہیں یہ ٹو مانوسکرائیڈ دیتے ہیں ٹرائیڈ ٹرائیڈ دیتے ہیں تو اس بیس پر ڈیسکرائیڈ کی مزید ڈویزن ہو جاتی ہے اگر آتے ہیں پولیسکرائیڈ یہ ان کی لنکنگ ابلیٹی اور کمپلیکسیٹی جتنے مطلب کمپلیکس ہوں گے ان کی ڈویزن پر ان کی بیس پر ہم ان کو مزید پولیسکرائیڈ کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب کلاسیز میں نیکس سلائیڈ پر دیکھیں تو مانوسکرائیڈ کی مزید ایکسپلینیشن ان نیچر مانوسکرائیڈ بھی 3 to 7 کاربان مطلب کم سے کم جو مانوسکرائیڈ میں کاربان ہوں گے وہ 3 ہوں گے اور up to 7 تک ہوتے ہیں they are called trioses and tetroses or pentoses or hexoses pentoses and hexoses یہ موسٹ کمان ہوتے ہیں یہ جو tetroses ہوتے ہیں found real in bacteria and heptoses جو ہوتے ہیں یہ 7 کاربان والے ہوتے ہیں they have general formulas here to end تو eldoform میں دیکھیں اور مطلب مانوسکرائیڈ ہم ان کی eldoform دیکھیں اور ketoform دیکھیں تو یہ جو glycerideide ہے اس کی eldoform میں ہوتا ہے 3 کاربان اور اس کی ketoform ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں dihydroxy acetone یہ intermediate ہوتے ہیں photosynthesis اور respiration میں اس کی آگے آتا ہے erythrose erythrose ہمارے پر 4 کاربان ایک مانوسکرائیڈ ہے اس کی جو eldoform erythrose ہے یہ جو ketoform میں ہوتا ہے erythrose کہتے ہیں ہم اس کو یہ ribose میں آتا ہے 5 کاربان تو اگر اس کی جو ketoform ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ribolose اسے راتے گلوکوز یہ hexoses میں سے موسٹ کامن جو ہیں وہ glوکوز ہوتا ہے اس کی eldoform glوکوز اور ketoform جو ہوتی ہے وہ fructose ہوتی ہے اس کا glucoheptose 7 کاربان اس کی ketoform seedoheptolose ہوتی ہے تو جہاں پر دیکھیں eldehyde form دی گئی ہے یہ glyceroldehyde یہ dihydroxy acetone یہ intermediate ہوتے photosensives ہیں expiration میں یہ بھی ہم سکتے ہیں most of the monosecrate form a ring structure بہنی solution جب monosecrate کو solution میں ایڈ کریں تو یہ ring structure بناتے ہیں جیسا کہ ribose ہوگا وہ 5 corner ring بنائے گا جسے ہم ribose seronose کہتے ہیں اسی طرح glucose جو ہے اس کے ہم 6 ringed کاربان کو کہتے ہیں gluco peranose next slide میں دیکھیں یہاں پر ribose اور glucose ان کے straight chain والی molecule structure بنائے گئی ہے اور دوسرا یہاں پر ring والی بھی بنائے گئی ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو monosecrate جو ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے بتایا سارے reducing ہوتے ہیں سب میں eldo group یا keto group available ہوتا ہے تو ہم ان کی structure کو دیکھ کے کافی سارے مطلب یہاں سے mcq بن سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر total number of carbon in the ring of glucose ہم یہاں پر glucose کا ring دیکھیں تو مرپس total carbon یہاں پر 1,2,3 یہ 4 اور یہ 5 اور یہ 6 جو ہے یہ ring سے باہر ہے تو مطلب glucose میں جو ring میں جو glucose میں کاربان ہوتے ہیں ان کی زیادہ پانچ ہوتی ہے تو total number of carbon in the ring of pentose and fructose fructose اور pentose میں total carbon جو ring میں ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ribose کی structure دیگی یہ ایک pentose ہے تو یہاں پر ایک carbon جو ہے وہ outside the ring ہے اور inside the ring ہے fructose کی structure بھی دیکھیں تو اس میں یہی ہوتے آگے ہے فرuctose کی structure تو اس میں بھی 4 carbon جو ہوتے ہیں وہ بجہدہ سوست ہے total number of part of glucose ring تو یہاں پر دیکھیں glucose ring کے ring میں جو part ہوتا ہے وہ یہاں پر ایک یہ دو یہ تین یہ چار total یہاں پر چار جو جو group ہوتے ہیں وہ ring کا part ہوتے ہیں اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ribose میں جو hydrogen ہے وہ یہ پر ہمارے پاس hydrogen ہوں گے یہ ایک ٹریک ہے یاد کرنے کا اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس OH group کی بیاس پر یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں blood normally contains glucose 0.08% 10 gram of glucose ہوتا ہے اس کو prepare کرنے کے لیا جو energy required ہوتی ہے وہ 717.6 12 calories solar energy required ہوتی ہے free state glucose جو ہوتا ہے یہ fruits میں ہوتا ہے abandon ہوتا یہ grapes figs and dards میں اور یہاں پر اگر 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 موسیقی کہ most common respiratory substrate implants وہ کام سا ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے glucose general formula C6 606 carbon monosacride تو ہمارے پاس یہاں پر answer جو بنے گا وہ ہوگا آل اس ستا کے دیکھیں pick the odd one out different ہے باقی 3 سے یہاں پر دے سکتے ہیں یہ glucose ہے یہ ہمارے پاس ایک elder sugar ہے یہ glycose ہے یہ glycerol ڈو 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 رائیبولوز ہے یہ رائیبولوز کی کیٹو فارم ہے مطلب یہاں پر باقی سارے ڈو گروپ رکھتے ہیں جبکہ یہاں پر جو رائیبولوز ہے یہاں پر اس میں کیٹو گروپ ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو odd one ہوتا ہے وہ ہوتا رائیبولو لوز اس دیکھیں which رنگ ہوتے اور یہاں پر پہلے دیکھیں فروکٹوز کے کہہ رہے تھے فروکٹوز میں چار کاربن رنگ کے اندر ہوتے ہیں اور جو باقی دو کاربن ہوتے ہیں اور کون سے کاربن ہوتے ہیں یہ فاسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس جو سکس کاربن ہے اور فاس کاربن یہ آوٹ سکرائیڈ جیلڈ فام ٹو ٹو ٹین مانو سکرائیڈ آن ہیڈر آن اگر یہ دو دیں گے تو ڈائی سکرائیڈ اگر تین گلوکوز یا مانو سکرائیڈ دیں گے تو انہیں ہم کہتے ہیں ٹرائ سکرائیڈ تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس جو گلائکو سیڈک بانڈ ہوتا یہ مانو سکرائیڈ جب دو آپس میں کنڈنس ہوتا تو ان کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے وہ گلائکو سیڈک بانڈ ہوتا ہے یہاں پر گلوکوز اور فروکٹوز گلوکوز کا alpha d گلوکوز مالی کیول ہے فروکٹوز کا beta d فروکٹوز یہ جو کنڈنس ہوگے یہاں گلوکوز کا OH اور فروکٹوز کا H فروکٹوز کا second carbon اور گلوکوز کا first carbon یہ جب کمبائن ہوں گے گلائکو سیڈک بانڈ بنے گا water مالی کیول ریلیز ہوگا تو ہمارے پاس ایک سکروز کا مالی کیول بنے گا یہ گلائکو سیڈک بانڈ ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس لنکیج ہوتا ہے 1 2 2 carbon ہوتا alpha linkage کہتے ہیں اور دوسرا یہاں پر باقی example ہیں گلوکوز اگر گلوکوز کے ساتھ کنڈنس ہو جائے تو ہمیں ملتا ہے مالٹوز یہاں پر مالٹوز جو ہے ریڈیوسنگ شوگر ہوتا ہے اس میں بھی linkage ہوتی ہے 1 4 ہوتی ہے اسی تک گلوکوز پلس گلیکٹوز گلوکوز پلس گلیکٹوز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے کنڈمسیشن ہوتی تو اس سے ڈائس سیکرائیڈ جو بنتا ہے وہ لیکٹوز ہوتا ہے اس میں بیٹا 1 4 linkage ہوتی ہے اور یہ بھی ریڈیوسنگ ہوتا اب ہمیں کیسے پتہ چلے جائے ایک molecule reducing ہے یا non reducing ہے جہاں پر بھی یہ جیسے کہ oxygen ہے اگر ring میں oxygen ہو گا اگر یہ oxygen ہے اس کے ساتھ directly جو carbon کے ساتھ اگر OH group اٹیچ ہو جیسے یہاں پر OH group اٹیچ ہے اگر directly OH group اٹیچ ہے American carbon glucose reducing ہوتا fructose بھی reducing ہوتا جیسے یہاں پر oxygen ہے اس کے ساتھ directly جو ایک carbon اٹیچ ہے یہاں پر اس کے ساتھ OH group directly اٹیچ ہے تو یہ بھی reducing ہوتا ہے لیکن یہاں پر سکروز میں دیکھیں یہاں oxygen اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں oxygen کے ساتھ کوئی OH directly اٹیچ نہیں تو اس لئے ہم sucrose کو non reducing کہتے ہیں اب example دیئے ہوئے lactose کی جو glucose اور lactose کے combination سے بنتا تو اسے ہم reducing کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں oxygen کے ساتھ کوئی OH نہیں لیکن جہاں پر دیکھیں oxygen کے ساتھ جو carbon directly اٹیچ ہے اس کے ساتھ OH group directly اٹیچ ہو اس کی وجہ سے یہ جو part ہوتا ہے reducing بن جاتا ہے تو لیکٹوز کو ریڈیوسنگ شوگر کہتے ہیں اسی درہ glucose پلس fructose جو سکروز بنتا ہے non reducing تو اس سے مطلب شارٹ ٹریک سے پتا چل سکتا ہے اگر ہمیں اس structure بنانا آتا ہے تو کون سا molecule reducing ہوگا اور کون سا non reducing ہوگا تو یہاں پر mcq which yield glucose only on hedol سے سارے تو glucose دیتے ہیں ہم آنسر جلدی سے select کر دیں گے ڈیلٹا لیکن نہیں پوچھا گیا ہے صرف جو glucose دیں مطلب اس کے ساتھ کوئی اور molecule fructose گلیکٹose کچھ آنسر ہوگا یہ آگے دیکھیں سکروز سکروز جب ڈالسز ہوگی تو fructose بھی دے گا اس طرح لیکٹose جو ہے یہ کمبینیشن ہو گلکوز پلس گلیکٹose کا تو یہ بھی آنسر نہیں بند تو ہمارے پاس آنسر جو آتا ہے وہ alpha یہ ہوگا مال ٹوز اگر دیکھیں ایمپورٹنڈ انرجی سورس ینگ میمال ینگ میمال سب سے پہلے بیبی ہوتے ملک پر ملک تو اس ملک میں کیا ہوتا ہے لیکٹوز ہی ہوتا ہے اسے یہاں ملک شوگر بھی کہتے تو یہاں اس کا آنسر بنے گا ہمارے پاس لیکٹوز لیکٹوز پولیس سیکرائیڈ پولیس دیکھیں تو اکرنس میں سب سے پہلے سٹارٹ جو ہوتے گرین میں پہ جاتے سوری گرین لکھا ہے گرس سیڈ میں ٹیوبر میں اور یہ جو گلائکو جن ہوتے یہ موسیل انیمال سٹارٹ بھی کہتے ہیں یہ پہایا جاتا لیور این مسلز میں ہمسے کافی ٹائم آ سیلولوز جو ہوتا ہے یہ سیلوال کا ایک مطلب امپورٹنٹ کانسٹیجوائنٹ ہے آگے فنکشن میں دیکھیں سٹارٹ کے کیا فنکشن ہوتا یہ کابو آئیڈ کی سٹوریج کرتا ہے اور یہ جو گلائکو جن ہوتا چیز سٹوریج فارم ہوتی ہے یہ انیمال میں کابو آئیڈ کو سٹور کرنے کی اگر ان کا پروڈاکٹ آڈالسز دیکھیں سٹارٹ آڈالسز سیو گلوکوز ملکل دیں گے گلائکو جن بھی گلوکوز سے بنتا ہے تو یہ آڈالسز پر گلوکوز دیں گے اسی سیلولوز بھی سالویویلٹی دیکھیں سٹارٹ جو ہوتا ہوتا ہے ہوت واتر میں سالویوبل ہوتا ہے گلائکو کوئی کلر نہیں دیتے مجھ سٹارٹ کی کلاسیفکیشن دیکھیں تو سٹارٹ آمائلوز بھی ہو سکتے ہیں ان کی سٹرکچر دیکھیں جو آمائلوز ہوتے ہیں جہاں برانچ چین ہوتی سٹریٹ میں گلوکوز مالیکول اٹیچ ہوں گے جبکی جہاں پر آمائلو پیکٹ ہے یہ برانچ چین ہوتی مطلب ایک ہمارے پاس یہ ایک چین ہے یہاں پر گلوکوز مالیکول اٹیچ ہے تو یہاں سے ایک اور چین سٹارٹ ہو سکتی ہے تو اس طرح برانچ چین بنتی جاتی آمائلو پیکٹن میں سولیوبیلٹی کی بات یہ سولیوبل ہوتا ہوتا ہارٹ وارٹر میں جو آمائلو پیکٹن ہوتے ہیں یہ گلیکو جن سے بھی زیادہ مطلب وہ کمپلیکس ہوتے ہیں برانچ ہوتے ہیں تو یہ انسولیوبل ہو سکتے ہیں آمائلو پیکٹن انسولیوبل ان اینی وارٹر یہ نہ ہارٹ میں سولیوبل ہوں گے نہ یہ اس میں کول میں سولیوبل ہوں گے تو لنکیج دیکھیں تو آمائلو میں وان لنکیج ہوتا کیونکہ یہ سٹریٹ آٹیچ ہوتے ہیں اور یہ جو آمائلو پیکٹن ہے یہاں پر جب یہ سٹریٹ میں گلوکوز مالیکیول آٹیچ ہیں تو ہمیشہ یہاں پر لنکیج بنتا جائے گا لیکن جب یہاں پر جیسے ایک برانچ چین بنی ہے تو یہاں پر اس چین کا ہوگا یہ جو شوگر مالیکیول ہوگا گلوکوز مالیکیول ہوگا اس کا وان کاربن اور یہ نیچے اٹیچ ہو رہا اس کا سکس کاربن جب وہ گلائیکو سیڈک بنائیں گے لینکیج کریں گے کنزنس ہوں گے تو ہمارے پاس وان سکس بنے گا اور سٹریٹ چین میں ہمارے پاس ہوتا ہے وہ amylopactin پر کنز کرتا ہے iodine test جو amylos کا ہوتا ہے یہ blue کلر دیتے ہیں اور یہ amylopactin ہوتے ہیں یہ reddish brown کلر دیتے ہیں نیچس سلیٹ پر دیکھیں تو ہمارے پاس آتے ہیں lipids lipids کو ہمیں ایک ایمسی یوز میں گرائز کر سکتے ہیں ان کے کیا کریکٹر ریسٹکس ہیں which of the following is a feature of lipids یہ heterogeneous group ہوتے ہیں اور دوسرا یہ related to fatty acid یہ line insoluble in hot water and organic solvents تو ہمارے پاس یہاں جو answer بنے گا وہ all یہ سب lipids کی کریکٹر ریسٹکس ہیں تو آگے دیکھیں which of the following is not a functional rule of lipids تو یہ double storage of energy due to higher carbon hydrogen bond and less carbon oxygen bond اس کی وجہ سے یہ store کرتے ہیں زیادہ energy carbon ڈیٹر تو یہ ان کا ایک functional rule ہوا اسی طرح insulating لیا یہ layers insulate کرتے ہیں اسی طرح stroride hormون میں یہ lipids present ہوتے cell membrane کی جیس نیکس دیکھیں کہ mcq tell by the help of figure given below the variety and try is in 16 retirement جو جو type that glycerol try glycerol glycerol ملتے ہیں تو وہ کس سے ملیں گے کس چیز کو ہم اگر variable کریں تو ہم variety ملے گے ہم glycerol کو نہیں چینج مل سکتے glycerol کا ایک formula فارمولا ہے تو یہ نہیں چھوئے جو سکتے تو ہم fatty acid جیس یہاں پر three ہم four attach کر سکتے ہم attach کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو four three two six seven جتنی مطلب اس کو فیٹی acid جائیں گے تو اتنی variety ملے گی تو ہمارے پاس یہاں پر answer بنتا فیٹی acid باقی enzyme کو effect نہیں اتنا کہ اس کی variety کو change کریں دوسرا glycerol glycerol تو fix ہوتا ہے let's move on to the next slide fatty acid fatty acid contain even number two to thirty of carbon atoms straight chain attached with hydrogen and having an acetic group fatty acid جو ہوتے ہیں two to thirty carbon atoms ہوتے ہیں straight chain دیکھیں تو جتنے number of carbon atoms ہوں گے اتنا solubility ہوگی اتنا melting point ہوگا fatty acid saturated بھی ہو سکتے unsaturated بھی ہو سکتے saturated single bond ہوتا ہے اور unsaturated ہوتے ہیں sorry یہاں پر double bond لکھا ہے not a single یہاں پر saturated میں single bond ہوتے unsaturated میں up to six double bonds ہوسکتے ہیں یہ جو saturated ہوتے ہیں یہ straight chained ہوتے ہیں اور unsaturated ہوتے ہیں یہ branched بھی ہو سکتے ہیں یا ringed بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح آگے بات کریں کہ solid ہوتے ہیں یہ room temperature unsaturated fat سے liquid ہوتے ہیں fat بھی کہتے ہیں oils ہوتے ہیں یہ mainly ہمیں ملتے ہیں plants کے product ہوتے ہیں unsaturated اور animals کا جیسے butter ہے saturated ہوتے ہیں اور fats کھراتے ہیں which of the following is related to waxes یہ waxes کیا ہوتے ہیں یہ long chain of alkanes ہوتے ہیں ان کے ساتھ alcohol and ketones and fatty acids be attached ہوتے ہیں یہ protect کرتے ہیں water loss and abrasive damage سے تو یہ ساری چیزیں relate کرتے ہیں waxes سے ہمارے پاس answer جو بنتا ہے وہ all phospholipids یہ کیا ہوتے ہیں derivative of phosphatidic acid composed of glycerol fatty acid and phosphoric acid جیسے کہ یہاں پر two fatty acid ملے ایک glycerol ایک phosphat group یہ جب ملتے ہیں تو phosphatidic acid phosphatidic acid کے ساتھ جیسے کہ جیسے جیسے kolion ishal maim sirine جیسے important components ہوتے ہیں اس کے phospholipids کے اور یہ wide spread ہوتے ہیں bacteria animal and plant cells میں اور مسلی یہ جو ہوتے ہیں membranes کے ساتھ attach ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے cell membrane کی structure پر جی بائی layer ہوتی ہے وہ cell membrane میں یہی بناتے ہیں فوسفوٹیڈک ایسڈ کے یہاں پر structure ہے یہاں پر دیکھیں یہ دو fatty acids glacerol کے ساتھ attach ہیں یہاں پر فاسفوری acid attach ہوا تو یہاں پر آگے lecithin کا molecule بنتا ہے یہاں پر جو fatty acids attach ہوئے glacerol کے ساتھ یہاں پر phosphate group اور آگے جا کے یہاں پر base attach ہوئی یہاں پر lecithin phospholipid جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے تو یہاں phospholipid کا polar region ہوتا ہے وہ hydrophilic ہوتا ہے اس میں phosphate containing region ہے non polar جو ہوتا ہے یہ fatty acids ہوتے ہیں جو کہ water سے away move کرتے ہیں تو یہ hydrophobic ہوتا ہے non polar region fatty acids والا terpenides ہوتے ہیں یہ polymer of isoprenoid units present in accessory pigments in kerotenides rubber terpenes and steroids میں ہوتے ہیں یہ اب یہ involved ہوتے ہیں solar energy capturing and hormones production in mammals تو lipid والا portion یہاں پر end ہوتا ہے